یمی کی طرح سے بھی سوچیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہم شروع کرنا چاہتے ہی اس کو ہم سسٹینیبل بنائیں آگے چرا سکتے ہیں یہ ایک دھنکنگ بہت بمزور ہے اور جب میں مانتا ہوں کہ اس میں ہمارے جیسے سمسانوں کی بھی فیلئر ہے پچھلے سال میں جو امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں کی انورسٹریز میں سب سے زیادہ حصہ میں جس چیز پر جوڑ دیا جا رہا ہے اور جنرلزم کے آپ کو میں بتا رہا ہوں جو جنرلزم کے سکولز ہیں اور اسٹیٹیوٹس ہیں اس میں انہوں نے انٹرپریڈل جنرلزم کا کورس شروع کیا ہوئی اور سب سے زیادہ اس سمیں وہاں پر چچا یہی ہو رہی تھی کیونکہ امریکہ میں اس سمیں جو سب سے بڑی سمسیاں آئی ہیں جس کو وہ ڈگے سی میڈیا کہتے ہیں یعنی اکبار ٹیلیویزن ریڈیو یہ سارے ایک طرح سے ڈیپلائنٹ پر ہیں اکبار کو لبک بند ہونے کے قدار کو پہنچ رہے ہیں بڑے بڑے اکبار بند ہو رہا ہے ٹیلیویزن کی آرڈینس ریٹ گھٹ رہی ہے لگاتا تو ٹیلیویزن بھی کتنے دنوں تک چلے گا اس کو لے کر کہ کوئی بہت امید نہیں دکھائی پڑتی ریڈیو کی امساعت بھی یہ یاد آتی تو جہاں سب سے زیادہ گروہ ہو رہی ہے وہ ہے آن لائن میڈیا اور آن لائن میڈیا میں جو بڑی بڑی کمپنیاں تھی اور ان کی جو طاقت تھی اس کے مقابلے کچھ جو سچمچ میں جو کنٹیک کریٹرز ہیں ان کی طاقت کو ری اسٹابلش کر دیا پہلے کمپنیاں یہ تیہ کر دی تھی جیسا کہ ہمارے دیش میں بھی آپ نے سنا ہوگا دیش کا جو سب سے بڑا اکبار سمو ہے اس کے مالک وہ کہتا ہے کہ ہمیں پترکاروں کی جلوت نہیں ہے ہمیں تو اکبار کا پرنا بھرنے والے کچھ لوگ چاہیے ہمارے اکبار کو جو نکالنے والے لوگ ہیں وہ مینجر اور مینجر اکبار چلاتے ہیں ہمیں پترکاروں کی اور کنٹیک کریٹر کی جو تو جو نوکری کرنے میں ہی آپ مکھے دھارا کی جو پترکاریتہ کی جو بڑے سمسطھانوں کی پترکاریتہ کی اس پہ آج سچائی یہ ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں جو کنٹیک کریٹر ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کی رجت نہیں رہ گئی ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ایڈٹرز کو جس طرح سے نکالا جانا اور پترکاروں کو نکالا جانا بھر دی کرنا یہ سارے جو چیزیں چل رہی تھیں امریکہ میں یہ بہت پہلے ہو چکا تھا دنیا کے باقی وکسل دیشوں میں بہت پہلے ہو چکا لیکن اس آن لائن میڈیا نے یہ سب کچھ چینج کر دیا اور ایک بات پھر سے جو کنٹیک کریٹر یعنی جو پترکار ہے جو کنٹیک کریٹ کر سکتا ہے جو لکھتا پڑتا ہے اس کی تاکت بن گئے اور یہ ایک طرح کا نیا demokratائزشن ہے اور اس نے امریکہ میں کئی ایسے نئے چیزیں شروع کی ہیں جن کو ہم تل تک سوچ نہیں سکتے اور جن کو وہاں کی پترکاریسہ میں مکھے دارہ نہیں مانا جائے اور جس میں آپ نے پچھلے دن میں سنا ہوگا حالان کیا وہ بہت بڑے سمسکار ہوگا ہے جیسے ہفنٹن پوچٹ ہفنٹن پوچٹ ہمارے آپ جیسے تمام لوگوں نے اس کو شروع کیا ہفنٹن پوچٹ آج امریکہ یہ ایک بہت بڑے آن لائن مادھیم کے بطور میں آج بہت بڑی طاقت بن چکا ہے بھارت میں جب وہ آیا تو اس نے ٹائم سب انڈیا سے یہاں پر ایک طرح سے ٹائ اپ کیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اپورچولٹی ہے ایک صحیح سمائے ہے جب ہمیں اس بارے میں بھی سوچاتا ہے کہ ہم صرف کنٹینٹ کی نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس کنٹینٹ کی مارکٹنگ کیسے کریں اس کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں اس کو سسٹینیبل کیسے بنائیں اور یہی ایک ارسل ادھیامیتا ہے اور وہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آئیڈیا آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہے انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کے لئے آن لائن مادیم بہت مہت مادیم ہے جہاں آپ کچھ نئے فیوگ کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے میں ہمارے یہاں کے چار سٹوڈنٹس ہیں تین چار آن لائن لارچ کر دیا اسپوپ ہوپ کری اور اسپوپ ہوپ آپ دیکھئے چار لڑکوں نے جو مل کے شروع کیا وہ آج بھارت کی 82 نمبر کی سائنٹ اور آج اس کا جو ویلویشن ہے وہ کروڑوں میں تو ان چار نے ایک ایک آئیڈیا ان کے پاس اور اس آئیڈیا کو انہوں سائنٹ کروڑوں کو نوکریہ دیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج جو یہ آج جو یہ اور میں کھر بیدیارتی کی طرح آیا تھا یاشوندی کے اس ورشاپ میں میری بیکشاہ ہے اس کو سیکھنے کی یہ کیسے یہ پریوں گ کر رہے ہیں اور یہ پریوں گ ایک بہت 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 حکون پریوں گ ہے جس پہ دو تیل چیزیں میں کہنا چاہتا تھا دو تیل چیزیں میں کہنا چاہتا تھا جو جو جڑی ہوئی بات ہے کی پہلے بات یہ ہے کہ یہاں بھاؤتہ کے بجائے ہم جرمیسٹوں میں خاص کر کہ جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں تو جل سے زیادہ کام کریں دل سے جرور کریں کنٹینٹ کے لیول پر کریں لیکن جہاں آئیڈیا کا سوال ہے اور جہاں اس آئیڈیا کو ایک ایمپلیمنٹ کرنے کی جرورت ہے وہاں پر دوسری جو جرورت سے دھان جاتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ آرگیئنس کون ہوگا کس کے لیے وہ میٹیل تیار کرنے ہیں یہ سواندہ سکھائے نہیں ہے یہ کوئی قویتہ یا کہانی آپ نے کتے جارے ہیں کس کے لیے وہ بنا رہے ہیں اس کی جرورتیں کیا کہ اس کو سمجھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیم ورک بھی اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے ہیں تو آپ دو چار پانچ لوگوں کے اپنے شہر میں اپنے قسمے میں ٹیم بنا کریں اور ٹیم بنا کر کے سوچئے چار پانچ لوگ اگر مل کے کام کریں اور جہاں بھی اس طرح کے بریوگ ہو رہے ہیں اس میں ٹیم کی بہت مہتبون ہے تو ایک طرح سے آج یہ آن لائن شہر میں یہ کام لیا شروع ہو رہا ہے اور اس میں نئے بھیوگ ہو رہے ہیں اس میں کنٹینٹ بہت مہتبون ہے کس طرح کا کنٹینٹ آپ آفر کرنے جارے ہیں دوسرا اس کی کریڈیوٹی کیا ہے وہ کریڈیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور کریٹیوٹی اس میں کتنی ہے تو یہ جو تین سی ہے اس تین سی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی مارکٹنگ کیسے کریں اور آپس میں جیسے ہم سب لوگ ہمارے ہاں تو میں جس سراکیس ان کے علاقے سے ہی ہوں ہمارے ہاں لوگ یہ صحیح کہا ہے انہوں نے کہ ناوکری کرنے کے لیے لوگوں مان کے چلتے ہیں تو ناوکری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور لوگ بی اے سی میں بھرتی ہونے کے لیے بھی لاکھ دو لاکھ دائی لاکھ بھوز رہنے تو تیار ہے کہ بی اے سی نے بھی بھرتی کرا دیجیں کیوں کہ ہمیں بھرتی کرا دہا ہیں بھائی آپ میں سے جو لوگ اس طرح کے کچھ پچھیکٹ مار ہیں پنربہ ازاد پیس ہیزار پچھے ہزار شروع گلد کرکے لگائیں اور وہ کچھ نیا و کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت 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 بنانک کریاس ہے میں ڈشیمان کی وہ سب کامناہ دیتا ہوں اس سمیح دنیا بھر میں اس طرح کے چھوٹے 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 اتنے پریوگ ہو رہے ہیں ایک تو ابھی جو ایڈورٹائزنگ کا موڈل ہے اس میں خاص کر کے امریکہ اوگر ہمیں یا یونک کے دشوں میں جو لوکل ایڈورٹائزنگ اس کا باردہ میں سے بھارت میں ہی کہا جاتا ہے کہ اس کا باردہ قریب چار ہزار پروڈ روپے کا ہے جو ٹوٹل چھتکیز ایڈورڈ روپے کا بھارت میں ایڈورٹائزنگ مارکٹ ہے اس میں سے چار ہزار پروڈ کے آس پاس لوکل ایڈورٹائزنگ ہے جو لوکل آپ کے ساری والا بیاپاری ہے جو آپ کے یہاں بٹھائی میں دکاندار ہے وہ لوکل اکبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں کیونکہ اس کا اکبار اس کے لوکل دخل میں پہنچتا ہے کیا آپ جیسا کہ امریکہ میں بہت سارے ایڈورٹائزنگ کی ویب سائٹس آئیں جو انہوں نے اس لوکل ایڈورٹائزنگ کو ٹیپ کرنا شروع کیا کیونکہ وہ لوکل کنٹینٹ دے رہے ہیں تو اس طرح کے آئیڈیاز کے بارے میں آپ سوچیں کیا اس طرح کے ایڈورٹائزنگ کو ٹیپ کر سکتے ہیں بہت سارے اس طرح کی ویب سائٹس بھی آ رہی ہیں جو نیش مٹیریل دے رہے ہیں بہت یونیک مٹیریل دے رہے ہیں اور اس کے لئے وہ چارج بھی کر رہے ہیں تو کیا اس طرح کی کچھ پروجیکٹس کے بارے میں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ آپ شروع کریں اس کو فنانسیلی سسٹینیبل بنانا یہ بہت ضرور ہے اور یہی بودھی امیتہ ہے کہ اس طرح سے اس کو فنانسیلی سسٹینیبل کر سکیں اور اپنا بھی خر چلا سکیں اور اس ویب سائٹ کو یا جو آن لائن آپ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کائیٹم شروع کرنے جا رہے ہیں یا یو جنا آپ نے رہے ہیں اس کو بھی ایک طرح سے انبیسمنٹ کیلے کر سکتے ہیں